بھائی ادھر نہیں پکانی چلے پہ پکانی ہے تو پیکن ہمارے سارے بجلی وارے کھا گئے ہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو سہتاں درستی اور ایمان ہماری زندگی عطا فرمائے تو دوستو آج ہم نے کڑائی گوشت بنانے لگے ہیں اپنے میری زوم میں کیسے لگا میرے مجاک تو یہ جی ہمارے چلے پڑے ہوئے ہیں مٹی والے ہم نے ادھر رکھے بھی تھے لیکن تھوڑا سا یہ سمان وغیرہ سارا جو ہے ادھر میری زوم کا پہلے میں لایا تھا تو اس طرح یعنی کے استعمال کیے تھے جیسے یہ اوپر والے یہ کیج ہیں یہ پیگن کے کیج ہم نے بنایا تھے تو پیگن ہمارے سارے جو ہے یہ بجلی وارے کھا گئے ہیں وہ وہاں سے جو ہے لکڑی کا جو ہے یہ ٹوٹ گیا تھا وہ اتار جو ہے نا وہ پول کے ساتھ ہو گئی ہے جس کے ویسے کران لگتا تھا وہ مر جاتا تھا تو یہ ٹائر ہوا رہا جو پڑے ہوئے یہ میں نے ادھر لگایا ہو گئے تھے سارے ٹھیک ہے تو یہ سارے جو ہے نا پھر ابھی اتار کے رکھ دیئے تھے لیکن ابھی دوبارہ ان کو لگا رہے ہیں پھر سیٹنگ کر رہے ہیں تو یہ لکڑی والا وہ اپنا مٹی والا وہ چھوٹا چولا جو ہے نا وہ اٹھا کے لاؤو بس ادھر رکھو بس ٹھیک ہے اچھا اس کا جو نیچے وہ ایک ہمیں ویسے ادھر نا سراخ بھی ایک نیچے رکھنا چاہیئے تھا ویسے چلے بس پھر بھی ٹھیک ہے وہ جو ہمارا ہے بڑا چولا یہ والا جو ہے یہ بارش کی ویسے اوپر دیا ہوا تھا تاکہ یہ خراب نہ ہو اس ویسے یہ اوپر شاپر اس کے دیا ہوا تھا تو یہ جو ہماری چیر ہے ٹیبل ہے اور ایک ساتھ اس کے جو ہم چار پر ہی لگائیں گے تو یار دوست مل بیٹھیں گے اب یہ بجا آئے گا نا وہ نکل گئے ہیں باہر دونوں ایک وہ چلا گیا ہے ادھر وہ اوپر نہ چڑ جائے بہت مشکل سے پکڑا جاتا ہے یہ یہ ماری امانو باہر آگی ہے اور ریان جو نا وہ ڈڑ رہا ہے کیا ہوا ہے کچھ نہیں کہتی بیٹا رہے جی فیصل بھئی آگے ہیں جی کھانا آج انہوں نے تیار کرنا ہے ویسے میں بھی تیار کر لیتا ہوں لیکن آج فیصل بھئی نہیں تیار کرنا فیصل بھئی کون سے کڑائی آج کھلا رہے ہیں شنواری شنواری کڑائی شنواری کڑائی جی آپ یہ ہمیں آج کھلائیں گے یہ جو چھوٹا چولا ہے نا تو اس کے اوپر ہم نے کڑائی وغیرہ بنانے کے لیے جو بڑا چولا ہے جو ہمارا اس کے اوپر ہم نے سٹیم پیس وغیرہ بکرے کے بناتے ہیں ماشاءاللہ بڑے ٹیسٹی اور آؤٹ کلاس بنتے ہیں یقین کرے کہ مزہ آجاتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کسی دن بنا کے آپ کو چیک کروائیں گے تو ماشاءاللہ بڑے ری اے پی اور بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں گوشت میں میں نے کہا پانی ڈال دیتے ہیں ویسے تو لڑکے نے دھو کے رکھا ہوا تا فریج کے اندر کیونکہ دوپیر کو لے کے آئے تھے ابھی رات ہو گئی ہے تو ابھی میں نے کہا شاید کوئی حلکہ بلکے کوئی اس کی اثر ہوگا کوئی بلڈ شلر کو لگا ہوگا چلو وہ صاف ہو جائے گا مرمی 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 بھئی ادھر نہیں پکانی چلے پہ پکانی ہے مسالے میں صرف ہم نے حلدی، نمک اور کالی مرچ یہ تین چیزیں جو ہم نے ڈالنی ہوتی ہے اسی کے اندر ہم نے کڑائی بنانی ہوتی ہے آگ ہماری چل پڑی ہے کڑائی جو ہم بھی اوپر رکھ رہے ہیں ہم اس کو تو انشاءاللہ جی آدھے پونے گھنٹے میں ریڈی چلے جی اب اس کو آگیا ہے دم یہ کتنی دیر بعد اس کو کھول لیں تیس منٹ بعد اس کے ڈھکن اٹھائیں گے لے جی کڑائی شڑائی جو ہم نے اوپر رکھ دی ہے تو تیس منٹ بعد جینا ہم اس کو اٹھائیں گے ڈھکن کو تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ گوشت کر جنہوں سارا گلہ ہوا ہوگا مسالہ بھی گلے ہوئے ہوں گے سب کچھ اکٹھے ڈال کے جنہوں اوپر رکھ دینا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی بنائی بغیرہ کریں گے تو انشاءاللہ مرچ مسالہ جنہوں وہ چیک کریں گے بھی کیا پوزیشن ہے تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ جی کڑائی ہوگی جائے گی تیار ماشاءاللہ جی کڑائی ہماری تیار ہوگئی ہے آج سپیشل دعوت ہم نے کیا ہے نمان کی یہ ہے جی ہمارا چھوٹا سا منیزو یہ جی ہماری مانو اور اس کا ہس بین آپ کو بھی ملے گا کھانا یہ جی ماشاءاللہ جی کڑائی تیار ہوگی اور ماشاءاللہ ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہے کیوں بھئی نمان بھئی یہ بھی ہے چلے جی ماشاءاللہ جی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا ہے جی اللہ حافظ